ملک فروز خان نون فیملی پارک ملک فروز خان صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ فارمر پرائم منسٹر تھے جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں تو یہ جو علاقہ ہے اس وقتی جو پارک جہاں پر موجود ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بلکل فیصل آباد روڈ سے گورنمنٹ کالج سے بلکل ہی یہ ٹرن آتا ہے رائٹ سائیڈ پر فیصل آباد سیمتالیس پل سے فیصل آباد کی طرف جب آیا جائے تو یہ بلکل ہی رائٹ سائیڈ پر یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر زمیدارہ گراؤنڈ بھی ہے ہمارے پیچھے بلکل تو اب اندر چلتے ہیں آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتے ہیں کہ کیا فسیلٹیز پبلک کو پروائیڈ کی گئی ہیں فیملیز کو پروائیڈ کی گئی ہیں اور کیا وہ اس میار کی ہیں جس میار کا پبلک ٹیکس پہ کرتی ہے دیکھتے آجائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پارکنگ کا ایک بڑی جگہ پارکنگ کے لیے مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر مین انٹرنس دیکھیں سیٹنگ اریجمنٹ بہت وسیط اداد میں کی گئی ہے یہاں پر مطلب کہ پروپر کیپیسٹی کے حساب سے یہاں پر بنایا گیا ہے اور کافی یہاں پر کھلی جگہ مختص کی گئی عوام کے بیٹھنے کے لیے اور چلنے کے لیے بھی یہ پارک شروع ہوتا ہی ختم نہیں ہوا آپ کو پارک کا اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ کتنا ڈیپ اور اس میں مزید کیا فسیلٹیز موجود ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آئیں سلمان اس پارک کے اب ہم اس علاقے میں موجود ہیں کہ جہاں سے پارک کا دکھائی دے سکتا ہے کہ آپ کو پارک کتنا لمبا ہے وہ جو سامنے انکل جا رہے ہیں زرہ کیمروین اگر دکھائے رائٹ سائیڈ پہ وہ جو چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں وہ اتنے سے نظر آ رہے ہیں جو کہ اس بات کا پروپ ہے کہ یہ پارک کتنا لمبا ہے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ سٹارٹنگ ایریا تھا سلمان دکھائیں سٹارٹنگ سے ہم سیدھا اس طرف آئے ہیں سٹارٹنگ ہوئی ہے سٹارٹنگ میں سے ہم انٹر ہوئے ہیں ادھر آئے ہیں یہ ہمارے پاس واکنگ ٹریک آ جاتا ہے جو کہ دو ایریا میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو کہ ہیومن ٹریفک جو ہے مطلب ہیومن ٹریفک کی بات نہیں کہہ رہا ہیومن ٹریفک سے مراد یہ ہے کہ رش کو کم کرنے کے لیے جو ہے اور خوبصورتی کے لیے جو ہے دبل سائیڈ کیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں انٹر تو ہم پارک میں ہوئے تھے لیکن میں آپ کو ابھی ایک منظر دکھاتا چلوں کہ ہم امریکہ کیسے پہنچے سامنے دکھائیں وہ وائٹ ہاؤس ہے جو کہ امریکی صدر کا گھر ہے یہ اس پارک سے بھی نظر آتا ہے یہ اس پارک سے بھی نظر آتا ہے تو اس پارک کی ایک الگ ہی اہمیت ہے اس پارک سے دنیا کی سب سے سیکیور بلڈنگ کا ایکسیس حاصل ہوتا ہے مطلب ایکسیس تو نہیں ویزیبل ایکسیس حاصل ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی فنی چیز ہے اس پارک کی کہ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سینیریو بھی نظر آ رہا ہے واشنگٹن کا برحال اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری کا بڑا اچھا احتمام کیا گیا ہے یہاں پہ صاف صفائی کا خیال رکھا گیا ہے آجیں سلمان میرے ساتھ آپ آپ کو انشاءاللہ آگے بھی دکھاتے ہیں لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر تقریباً بیس تیس فٹ کے بعد لائٹس نصب کی گئی ہیں اور وائرنگ انڈر گراؤنڈ کی گئی ہے تو یہ اس چیز کا پروف ہے کہ جو حکومت نے کام کیا ہے وہ فل پلیننگ کے ساتھ کیا ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں اور کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں اور خوبصورتی اس میں اضافہ ہو جی تو بارش آنے کی صورت میں یا تیز دھوپ ہونے کی صورت میں آپ اچانک سے پارک میں پھسے ہوئے ہیں بارش تیز ہو رہی ہے یا دھوپ تیز لگ رہی ہے تو یہ آپ کا وہ سیٹنگ ایریہ ہے جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں شلٹر آپ کو پروائیڈڈ ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ انتظامیہ ذرا اس پہ بھی غور کریں کوئی لائٹنگ شائٹنگ لگا دے ٹھیک ہے نا میرے پیسوں کی کیونکہ میں ٹیکس پے کرتا ہوں برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے لئے سیٹنگ کی تمام فسلیٹیز موجود ہیں اور گند سے محفوظ رکھنے کے لئے جبکہ ڈس بینڈ بھی برائے گئے ہیں میری پبلک سے یہ لائیو ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے پڑے لکھے ہونے کا ایک ثبوت دیں یہ جب ڈس بینڈ بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے لئے اس کے اندر کچرا پھینکا جائے تو آپ لوگ یہ کیا ہے یہ کیوں گرایا ہے میں تو نہیں رکھتا سلمان ویسے ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم اس طرح دیکھ لیں کوئی چیز باہر اس طرح کچرا گرا ہوا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی اس کو صاف کر دیں اب میں آپ کے سامنے ایک مثال قائم کروں گا کہ میں جو ہوں کچرا خود رکھوں گا اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے آپ خود مٹی سے بنیں اور مٹی میں ہی جانا ہے ٹھیک ہے آپ خود کچرا ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مٹی بن جانا ہے ایک دن ہم نے بھی مٹی بن جانا ہے سیم ایلیمنٹ تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے جگہ کو صاف کیا کریں سنت بھی ہے صفائی اور خوبصورتی بھی صفائی ہے جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پارک ابھی بھی کنسٹرکشنز کے مراحل میں ہے مشینری وغیرہ کھڑی بھی ہے اور جتنا بھی مٹیریل ہے بھی پڑا ہو ہے یہ بسیکلی ٹریک کی لئے رکھے گئے ہیں ٹریک کی اوپر ان کو بچھایا جائے گا یہ ٹریک کو ایک تو خوبصورتی بھی پروائیڈ کریں گے اور دوسرا جو ہے یہ گرپ اور ڈیفینیٹلی ایک سٹرکچر وائز بھی اچھا لک دینے کے لئے تو یہ ان کو جو ہے ان پر لگایا جائے گا ان کو نفس کیا جائے گا یہاں پر باقی اب ہم اس وقت پارک کے اس مین انٹری ایریا میں انٹر ہو چکے ہیں کہ جہاں سے پارک کا پورا ویو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیڈز زون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور فیملی زون بھی ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا پارک بنایا گیا ہے حکومت نے پہلی بار سرگوڈا کے اندر کوئی اچھا کام کی ہے میں پہلی بار تعریف کر رہا ہوں کسی حکومت کی اور کیمرہ مین میری طرف آستے ہیں کیونکہ چلیں رہنے دیس اچھا آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ہر تھوڑی تھوڑی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سٹنگ ارینجمنٹ بنائی گئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دھوپ سے بچنے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ آپ اس ٹریک کی لیندھ دیکھ سکتے ہیں اور صرف یہ ٹریک نہیں ہے یہ ٹریک بھی جا رہا ہے وہ ٹریک بھی جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پارک کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر عوام زیادہ عوام بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی طریقے سے پارک میں انجوائیمنٹ کر سکے بچوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ تو یہ سارا یہ سین ہے اس کے علاوہ ابھی یہاں پہ گھاس وغیرہ بھی لگایا ہے انہوں نے جس کو ابھی مالی وغیرہ جو یہاں پہ کیر ٹیکرز ہیں وہ یہاں پر ان کو پانی وغیرہ بھی دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں پودو وغیروں کے خیال رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ اس پارک کی خوبصورتی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا آئیے آگے چلتے ہیں جی تو ہم اس وقت پارک کے اس حصے میں موجود ہیں جس کو ہم کٹ زون کہہ سکتے ہیں کیمرو میں نے اور میری بچپن کی یہاں پہ یادیں تازہ ہوگی کیمرو میں نے اگر دکھا سکیں تو یہاں پر جھولے وغیرہ نتبس کیے گئے ہیں بچوں کے لئے اور اچھے خاصے جو مطبع تمام ایکسرسائزز کے جھولے یہاں پہ موجود ہیں بچوں کی اچھی نشو نما ہوتی ہے بارڈی کی اس کے ساتھ اگر کیمرو میں نے آپ کو دکھائیں یہاں پر واش رومز کا بھی انتظام کیا گیا جس کی مین ریزن یہ ہے جو فیملیز کو پتا ہوگا اس چیز کا جو بھی دیکھ رہی ہیں کہ بچوں کو واش روم بہت زیادہ آتا ہے کیا پھر وہ ماہیں جو ہوتی ہیں ٹپیکل پاکستانی ماہیں جو ہوتی ہیں کئی کونے میں لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا یہاں کر لیں تو وہ چیزہ انوائرمنٹ کو بھی گندہ کرتی ہے محول کو بھی گندہ کرتی ہے اس لئے حکومت نے پلاننگ کر کے یہاں پر اس جگہ پر واش روم بنائے اور میرے خیال سے ایک واش روم نہیں ہے تین چار واش رومز ہیں اور دھونے ہاتھ دھونے کی جگہ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر نہ صرف بچے آئے میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی شدید سنگل لوگ بھی موجود ہیں وہ ہمارے دوست حارون صاحب ہیں وہاں پر وہ کھڑے میں ہیں اگر کیمرمن اس طرف دکھائے حارون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہم آپ کو جیسے کہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں شدید سنگل لوگ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اپنی بریک اپس ہو کر یہاں پر آتے ہیں اور اپنی جو ہے ریکاوری کے لئے یہاں پر اکیلا وقت گزارتے ہیں اپنی بریک اپ کی بات خیرنا ہی کریں سٹیڈی پریشر اور جتنے بھی پریشر ہوتے ہیں ایسی جگہ پر وہ ریلیس کرنے کے لئے بہترین جگہ ہوتی کیونکہ خاموشی جو ہے انسان کو کبھی کبھار خاموشی چاہیی ہوتی اکیلی جگہ چاہیی ہوتی ہے جہاں وہ اللہ تعالی کو یاد کرے اللہ تعالی سے کوئی فریاد کرے ٹھیک ہے خاموشی میں ہی کی جاتی ہے تو میں اور سلمان ہم دونوں کا تو یہ تو وطیر ہے کہ ہم لوگ جب بھی پریشان ہوتے ہیں ہم اکیلے بیٹھتے ہیں اللہ تعالی سے باتیں شیئر کرتے ہیں سوری میں اس کو اسلامی ٹچ میں لے گیا ہم تو پارک کی ویڈیو بنا رہے تھے تو چلیں آئیں ہم اس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی تھی کہ جو ہے آپ یہاں پر یہ اکیلے گھوم رہے ہیں جی تو کڈ زون میں آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم بھی کڈ بن جائیں اور بچپن کی یادوں کو تازہ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے سامنے پریکٹیکل لائف ثبوت ہے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں اور یہ بچوں کے لیے ہی بنی ہے تو آئیں آگے چلتے ہیں میں ذرا آپ کو یہ چیز دکھاتا چلوں کہ سرگودہ کی عوام کو ابھی اس چیز کی اویرنیس نہیں ہے کہ یہ پارک موجود بھی ہے کہ یہ پارک ایکزسٹ بھی کرتا ہے اور اس کی یہ بات کرنی کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پارک میں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے اور اگر کوئی گھوم رہا ہے تو وہ فیملی نہیں بلکہ شدید سنگل لوگ گھوم رہے ہیں جیسے کہ میں اور کیمرامین جی تو مجھے اس وقت یہاں پر ایک بھائی ملے ہیں جو کہ سنگل بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ فیملی پارک میں کیا کر رہے ہیں اور ان کو یہاں پر آ کر کیسا لگا ہے یہ آپ ان کی زبانی سنیں جی بھائی یہاں آپ آئے ہیں آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ اکیلے کیا کر رہے ہیں مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا ہے لیکن میں یہاں پر سہر و تفریق کے لیے نہیں آیا یہاں پر میں جوب کر رہا ہوں صبح ساتھ بجے میری ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے شام کے ساتھ بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور انجوائے پر کیا کرنا اکیلے بننا کیا انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر آکے کیسا لگا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے دی تو آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے کہ ہر شخص انجوائے کرنے نہیں آتا کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو کہ وہ فرض جو ہے وہ اپنا پورا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھائی آپ کے سامنے ہی ہیں انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ میں اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہوں جی تو اس وقت ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا سا ڈھنڈا نظر آ رہا ہوگا پول نظر آ رہا ہوگا کیمرہ میں دکھاؤ ذرا بسکلی اس پول کی اوپر پاکستان کا بہت بڑا جھنڈا لگایا گیا تھا لیکن ہم جیسے کہ ہمارا پاکستانی ٹیپیکل ہے کلچر ہم جانتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم اپنی چیزوں کی اپنے فلیگ کی قدر نہیں کرتے وہ یہاں پہ وہ فلیگ لگا رہا ہے کبھی اس پہ دھوپ ہے کبھی بارش ہے کبھی اولے گر رہے ہیں وہ جو ہے آخر کار پھڑ گیا اور اب اس کا وہ دیکھیں تھوڑا بہت جو ہے لٹکا ہوا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ انتظامیاں کو بھی دیکھنی چاہیے آپ اپنے وطن کے جو جھنڈا ہے وطن کا اس کی آپ جو ہے عزت نہیں کریں گے آپ اس کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو آپ انڈویجولی کیسے ملک کی پروٹیکشن کریں گے تو یہ تو وہ چیزیں جو کہ امپروف کرنی چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ پارک برا بنا ہوا ہے پارک بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن چیزوں کی تھوڑی بہت چیزوں کی کیر بھی کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو ہے الیکٹرک سٹی روم ہے وہاں اینڈ پہ اس کو بالکل ہی سائیڈ بیس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو ہے پبلک انٹریکشن سے دور رہے اس کے علاوہ جھانگا مانگا کا ایک جنگل بھی بنایا گیا ہے وہاں پہ اگر کیمرمن آپ کو زوم کر کے دکھائیں ہم اتر جائیں گے نہیں آپ کو زوم کر کے دکھائیں تو وہاں پر مختلف قسم کی ورائیٹی درختوں کی لگائی گئی ہے اچھی خاصی مقدار میں اور اس کے علاوہ فیملی آ رہی ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے مجھے اور سلمان ارشد کو آج اس بلوگ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ وہ بھی کسی پارک سے ریلیٹڈ یا جمس ریلیٹڈ ہوگا اوپن جمس ریلیٹڈ تو ہم انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی